ایسا یوگی سکیش رنجن بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں اور سکیش آج سنسد کے بھیتر بھی تھے ادھگاتن کی پوری مکمل تصویر انہوں نے اپنی آنکھوں میں بھی سمیٹی تو جو تصویر آپ نے سنسد کے بھیتر سمیٹی اور جو تصویریں کل ملا کر دیش نے آج دیکھی یہ لوکتنٹر کی نئی تصویر ہے یہ کس طرح کی تصویر ہے سکیش سندیپ دو ہزار میں پہلی بار سنسد گیا تھا وہ ایک نیا ایکسپیڈینس تھا میرے لیے وہ سنسد بھون میں نے پورا دیکھا سمجھا سمجھنے کی کوشش کی اور 20-22 سالوں 22 سالوں کے بعد یہ ایک نیا سنسد ہمارے سامنے آیا ہے اور میں پہلے دن وہاں موجود تھا آپ نے ٹھیک کہا ایک departure تو ہوا ہے کی جس سنسد میں جو سنسد ایک اعتحاسک بھون ہے لوگتنٹر کا مندیر ہے جہاں سمجھدان زبا کی بیٹھک ہوئی جہاں لوگتنٹر گڑھا گیا اس سنسد بھون سے ہم نئے سنسد بھون میں آئے ہیں بہت لوگ اس طرح کی واقعہ کریں گے اور بہت حد تک میں اس سے سہمت بھی ہوں کی پہلی جب سنسد بنی پہلا جب آم کانسیل آف منسٹرز بنایا گیا تو ایک انکلوسیونیس آہ دیکھا گیا اور جب آم اللہ لہروں نے اپنے کیابینٹ میں آہ اپنے ویرودھی جہاں اپساد مکھر جی کو بھی ساتھ لیا اور نیو ڈالی گئی لوگتنٹر کی لوگتنٹر مطلب لوگوں کا تنٹر سنسد جہاں سانسد چنکر آتے ہیں اور جنتا ان کو چنتی ہے وہ وہ جب آب دے ہوتے ہیں اس جنتا کے لیے جو ان کو ووٹ دے کر آہ سنسد میں پہنچاتے ہیں تو آہ کل ملا کر سنسد سمواد کی جگہ ہے اور سمواد کے بعد لیجسلیٹ کرنے کی جگہ ہے تو ایک جو سیدھا سیدھا مطلب سنسد کا ہے وہ سمواد ہے جو آپ نے کہا اور جو میں نے کہا کہ ایک ڈیپارچر دیکھا ہے سمواد کی کمی دکھتی ہے فرض کریے کہ آج یہ تصویر جو میں نے اپنے آنکھوں میں اتاری ہے اس میں وپکش کے نیتا ہوتے سب ایک ساتھ تالیا بجاتے سب ایک ساتھ وہاں ڈیویٹ کر رہے ہوتے تو ایک اچھی تصویر بنتی اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیکوٹ جو وپکش نے کیا اور وپکش کے بہت دھڑے نے کیا ہماری جو نئی پیڑھی جو بیس سال کے بعد تیس سالوں کے بعد جب اس کے بارے میں چرچہ کرے گی تو وہ تصویر مسنگ ہوگی آج جو تصویر میں نے دیکھی اور جو بیس تیس سال کے بعد ہماری اگلی پیڑھی دیکھے گی تو اس کے دماغ میں یہ بات کون دے گی کہ اس میں وپکش کا کوئی پرمکھ نیتا نہیں دکھ رہا ہے اس میں قریب قریب پورا وپکش کیوں نہیں ہے تو اس پہ وہ پانڈر کرنے پہ مجبور ہوگی اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کیا اس ستھتی سے بچا جا سکتا تھا کیا سرکار کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتی تھی کیا پرائیم منسٹر اور سرکار کے جو جو مینجرز ہیں جو کرائیسس کو ہینڈل کرتے ہیں کیا وہ ایسی ستھتی بنا سکتے تھے جس میں ون ون سیچویشن ہوتی اور ہمارے دیش کے لوگوں کے سامنے ایک ایسی تصویر جاتی کہ ایک نئی سنسد بنی ہے اس کا سب نے ویلکم کیا ہے اور ایک سمووٹ ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک آدھونک سنسد بھون میں ہمارا ہوا ہے وہ مسنگ دکھا اور دوسری طرف اس کی ویاکیا اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کیا وپکش کو اس ایکسٹینڈ تک جانے کی ضرورت تھی کہ آپ اس بائیکوٹ کرتے کیا یہ کیا یہ سمبولک بھی ہو سکتا تھا لیکن ایک ایک جھٹتا کے لیے کم سے کم اور سنسد چکی کل کو اسی میں بیٹھنا ہے کل کو اسی میں آپ کو سرکار سے دو دو ہاتھ کرنے ہیں کل کو اسی میں آپ کو جنتا کے لیے قانون بنانے ہیں اور آپ اس میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر سکتے ایسے میں کیا کوئی راستہ ایسا وپکش دیکھ سکتی تھی کہ وہ ویروت سمبولک ہوتا تو اس کی اس کی دو طریقے سے ویاخیہ کی جا سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہے آپ نے مجھ سے پوچھا جی جو تصویر ہم نے پرانی سنسد میں دیکھی ہے اور جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں کیا فرق پایا ہاں آنکھوں میں ایک چیز کھٹکی ضرور کی بہت سارے پرومیننٹ نیتہ اس اس جو پرانی سنسد ہے اس کے دونوں صدروں کو میں نے دیکھا ہے اس میں ایک سیک سٹالورٹس کو دیکھا ہے جو جس لیول کی ڈیبیٹس دیکھی ہے اس میں یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ جو ہمارے چنے ہوئے پرتیدی ہیں چاہے وہ کانسل اف سٹیٹس میں ہو یا جو ڈریکلی جنتہ سے چن کر آتے ہیں وہ اپنا ہنر دکھاتے ہیں اپنی اپنی کارے شمتہ دکھاتے ہیں کئی بار سرکار کو جھکنے کو مجبور کرتے ہیں اور کئی بار سرکار جھک کر ایک طریقے سے گریس فلی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے یہ جو ایک ایک بانہومی ہونی چاہیے انکلوسیونس ہونی چاہیے وہ سائد میسنگ ہے وہ اس کی وجہ سائد بہت فیرس جو پولٹیکل لڑائی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو اگر ٹالا جا سکتا تھا تو بہتر تھا لیکن ہاں ہم ایک ایک ٹرانزیشن ہو چکا ہے ہم نئے سنسط بھون میں پہنچ چکے ہیں لیکن کیا یہ ہماری جو نئی سنسط کی تصویر ہے جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کیا جو نئی پولٹیکل کیمیسٹری ایک ڈیولپ ہو گئی ہے ستہ پکش کے بیچ اور پکش کے بیچ کیا اس کو ریکھانکیت کرتا ہے کیا میں کہوں گا ہاں ریکھانکیت کرتا ہے آنے والے دنوں میں ہم یہ اس بیٹل کو اور فیرس ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیا ہاں اس کی طرف یہ جا رہا ہے یہ جنتہ کی آواز راہل گاندی نے سکیش کہا کہ جنتہ کی آواز کچھلی جا رہی ہے یہ جنتہ کی آواز کی لڑائی ہے یا یہ وشد راجنیتک لڑائی لڑی گئی آج جو ہم نے دیکھا دیکھیں لڑائی تو ہے راجنیتک لیکن اس راجنیتی میں آپ اگر دیکھیں گے کی وپکش وپکش کی بھومی کا کیا ہوتی ہے اسی سانسد بے جو جہاں سارے سانسد لیجسلیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں ہمارے لیے کانون بنانے کا کام کرتے ہیں ایک سے ایک حملے ہوئے ہیں سرکار پہ چاہے وہ جوہاں لال نہرو ہو ان پہ اٹل بیہاری واجبہی نے حملے کیے جب آسٹ کی آہ لڑائی ہوئی آہ اس کے پہلے بھی آہ نہرو پہ بہت حملے ہوئے ہیں سرکار پہ بہت حملے ہوئے ہیں تو یہ ایک پرانی پریپاتی ہے اور وپکش کا مجبوط ہونا لوگتندر کو بھی مجبوط کرتا ہے تو وپکش اپنی ایک لڑائی ایک مددے پہ اس نے شروع کی تھی لیکن وہ لڑائی ایک پولیٹیکل لڑائی میں اب تبدیل ہو چکی ہے اس میں آہ کوئی دو رائے نہیں ہے یہ لڑائی پولیٹیکل لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے جس میں دو تھڑے ایک طریقے سے آمنے سامنے ہیں جو وپکش کی ایک دھوئی ہے وہ آہ کانگریس بنی ہے اور اس کے اردگرد سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار جو بہت بروٹ میجورٹی میں ہے وہ ایک طرف ہے اور اس کے سہیوگی جو ہے اب کم بچے ہیں لیکن جو آہ چھوٹے مجھولے جتنے سہیوگی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہے تو یہ لڑائی اب ٹرن ہو چکی ہے پولیٹیکل لڑائی میں اور اسی طرف دبات کر رہا تھا